محبت کے بے شمار وظائف اور آمال ہیں آج کل لڑائی جھگڑے اتنے ہیں کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ پیار محبت ہی اب رہے نفرتیں اتنی پھیل چکی ہیں کہ عام معمولی سی باتوں پہ وہ نفرتیں محبتوں میں نہیں بدل سکتی جب تک آپ ان کے لئے کوئی چیز حدیعہ نہ کریں ان کے لئے آپ پڑھ کے سالے ثواب نہ کریں یا آپ ان کے لئے کوئی محبت کا عمل لگ رہیں تو آپ سے دور گئے ہوئے لوگ واپس آپ کی طرف نہیں پڑھیں گے محبت کا ایک عمل میں بتا رہا ہوں آسان سا عمل ہے اور یہ اس شخص کے لئے ہے جو آپ سے محبت کرتا تھا اب بے حد نفرت کرنے لگ گیا ہے یا محبت کرتا نہیں تھا بلا وجہ ہی آپ سے نفرت کرتا ہے بلا وجہ ہی آپ سے اس کو مسئلہ ہے تو اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لئے اس کو مسخر کرنے کے لئے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں عروج ماں آپ نے یہ عمل کرنا ہے یک شمبہ کو کرنا ہے اور طلوع آفتاب کے بعد کرنا ہے آپ نے دو ہزار پانچ سو مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں دو ہزار پانچ سو مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے چالیس دانے گندم کے لینے ہیں ان چالیس کو سامنے رکھ لینا ہے ایک مٹی کی ہنڈیاں لے لینی ہے اس میں پانی ڈال کے اس کو چولے کے اوپر آپ نے رکھ دینا ہے وہ پانی ابلتا رہے گا ادھر آپ یہ گندم کے دانے جو آپ نے چالیس لیے ہیں ان کے اوپر پڑھائی شروع کریں گے ایک گندم کا دانہ لیں گے چالیس مرتبہ آپ اس کے اوپر پڑھیں گے پڑھنے کے بعد اس پانی کے اندر ڈال دیں گے دوسرے پہ تیسرے پہ اسی طرح چالیس دانوں پہ آپ ڈالیں گے ڈالنے کے بعد اوپر آپ نے اس کو ڈکن دے دینا ہے اور نیچے سے آگ کو بند کر دینا ہے آہستہ آہستہ وہ تھنڈی ہو جائے گی جب وہ تھنڈی ہو جائے گی تو اس کو کسی ویران جگہ پہ جا کے آپ نے پانی کو اور گندم کے دانوں کو گرا دینا ہے اس عمل کے کرنے سے بلا وجہ آپ کی مخالفت کرنے والا بلا وجہ آپ سے نفرت کرنے والا آپ سے دور جانے والا شخص آپ کی طرف آ جائے گا نفرت کرنے والا آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا بلا وجہ آپ کی مخالفت کرنے والا آپ کی مخالفت سے باز آ جائے گا موسیقی